اسلام علیکم تیچرز دوستوں کے ہمراہ کشمیر ٹرپ پر جاتے ہوئے ہم نے کچھ دیر کے لیے قیام کیا ہے سی پیک کے نزدیک تحصیل کوٹ مومن اور ڈسٹرک سرگودہ میں ہمیں واقع اس معروف سیال موڑ پہ سی پیک کے نزدیک ہونے کے سبب یہ زیادہ رہ جاتا ہے مسروف یہاں پہ زیادہ تر فاسٹ فوڈ یا بار بیو کیو کی دکانیں ہیں ہم تقریباً پونہ گھنٹہ پہلے یہاں پہنچے ہیں اس وقت صبح کے پانچ بجے ہیں اور آسمان پر بادل بھی چھائے ہوئے ہیں مسجد میں نماز ادا کی ہیں اب دوست تیاری کر رہے ہیں یہاں ناشتے کی ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں گے فاسٹ فوڈ کی فاسٹ فوڈ کی معروف فرنچائز یہاں موجود ہیں لیکن ان کی قیمتیں ان کا کھانا ریفریشمنٹ کا انتظام یہ عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے اشیاء خورد و نوش کافی حد تک یہاں مہنگے داموں ملتی ہیں تقریباً چوبیس گھنٹے یہ اڈا یہ سٹیشن آباد رہتا ہے مسافر بسوں کی کاروں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے صبح کے پانچ بجے ہیں تو ابھی سورج بھی نہیں نکلا اور آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہیں اس لیے ویڈیو کچھ مدھم ہے اور روشنی کا مسئلہ ہے چھوٹے چھوٹے کیبن بنے ہوئے ہیں جس میں اشیاء خورد و نوش اور دیگر چیزیں آپ ملحظہ کر سکتے ہیں مسافروں کا بچا ہوا کھانا یا پھینکا ہوا پھینکے ہوئے اشیاء خورد و نوش کوئے انجوائے کرتے ہیں ان کے کام آ جاتا ہے سی پیک اور اس شاپنگ سنٹر کے بلکل درمیان میں مسافروں کے لیے یہ خوبصورت پارک بھی بنایا گیا ہے بہت خوبصورتی سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے راحت بیکری بھی یہاں موجود ہے وستی پنجاب میں راحت بیکرز یا راحت بیکری کا ایک نام ہے اور معروف یہ فرنچائز ہے یہاں پہ موجود ہے عموماً مسافر بہار بیٹھ کے یہاں پہ چائے پینا پسند کرتے ہیں ساف سترے واشنون اور بہت خوبصورت مسجد بھی یہاں موجود ہے ہم نے وہاں سے وضو کرنے کے بعد نماز فجر سب دوستوں نے اس مسجد میں ادا کی ہے اندر سے مسجد بہت ساف ستری اور بہت خوبصورت ہے ابھی بھی مسافر نماز فجر ادا کر رہے ہیں سی پیک کے قریب تحصیل کوٹ مومن میں معروف شیال مور بہت بڑا سرویس ایریا ہے اگرچہ اس سے آگے بھیرہ میں بھی سرویس ایریا ہے اور اس سے وہ بڑا ہے عموماً راولپنڈی اسلام آباد مری یا شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان کی طرف جانے والے مسافر یہاں قیام کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں ریفریشمنٹ کرتے ہیں اور پھر آگے روانہ ہو جاتے ہیں معروف بٹ کڑھائی کی فرنچز بھی یہاں پہ موجود ہے ناشتہ کرنے کے لئے یہاں پہ مسافروں کا رش ہے اور ہمارے دوست بھی یہی نظر آ رہے ہیں دوست ماشا اللہ جی ناشتہ کر رہے ہیں اور تو کئی دوستو ہمارے پہنچنے سے بھی پہلے ناشتہ چٹ کر گئے ہیں کوئی ہمارا نہیں کیا انہوں نے انتظار نہیں کیا چلے ماشا اللہ آسن چانڈیو صاحب لگتا ہے آپ نے دو تین چار پراتے کھا لیا ہے میرے خیال میں جس حالت میں بیٹھ رہے ہیں بیٹھ سا ایک کھایا ہے آپ نے چلیں جی کیسے کھایا آپ گروپ لیڈر ہیں طاہر صاحب آپ نے تو زیادہ میرے خیال میں ہے آپ کو کھال کی منظر کی طرف ہم روانہ ہو جائیں گے یہ جی ہمارے لیے ناشتہ آ گیا ہے انڈا پراتھا ہے تو اس کو انجوائے کرتے ہیں جی ناشتے کے بعد ہماری روانگی کی تیاری ہے ڈرائیور صاحب سیٹ سنبھال چکے ہیں گاڑی بالکل تیار ہے دوست لپ شب کرتے ہوئے پرچین ڈال کے سیٹوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے دوست بیٹھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم روانہ ہو جائیں گے اپنے اگلی منظر اسلام آباد کی طرف جائے ہاوسی بیٹھ رہے ہیں جائے گی weak نی permais کیا آپ پرچین بیٹھ رہے ہیں پرچین پرچین